موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جہنم کے عذاب کے زمن میں آج ابتدا کرتے ہیں ترس کی موکے بل چلائے جانے اور گھسیٹے جانے کے عذاب سے قرآن کریم میں سورہ قمر میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اس روز کافر موکے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کی آگ کا مزا دوقو چکھو مذاب کس کا سقر کا مزا چکھو اسی طرح بعض مجرموں کو قبر سے ہی موکے بل اٹھا کر جہنم پھینک دیا جائے گا موکے بل اٹھنے والے کافر اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے بہرے ہوں گے تو ایک سزا تو یہ کہ زلط اور اسوائی کے ساتھ گھسیٹے جائیں گے سب کے سامنے یہ جو بڑے بڑے فراعنہ بنے پھرتے تھے بڑے بڑے پندت بنے پھرتے تھے بڑے بڑے نیتا لیڈر بنے پھرتے تھے یہ گھسیٹ کر سب کے سامنے لے کے جائیں گے نہ سوچو کہ جس حقارت سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے تھے اس سے بت کر ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا عالم کیا ہوگا کہ گونگے ہوں گے کہ چیخو پکار بھی نہیں کر سکیں گے احتجاج بھی نہیں کر سکیں گے اندھے ہوں گے کہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے ان کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ کس حال میں انہیں رکھا ہوا ہے اللہ اکبر کہ لوگ انہیں کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں کس کس کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور بہرے بھی ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ گمراہ لوگوں کو ہم قیامت کے روز اندھے گنگے اور بہرے کر کے مو کے بل اٹھائیں گے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا اللہ اکبر اللہ اکبر اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی اللہ عز و جل اسے اور بھڑکا دے گا اچھا بعض کافروں کو فرشتے زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹیں گے کیسا ہے کہ سورہ مومن میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ توق اور زنجیریں کافروں کی گردنوں میں ہوں اور جب پانی مانگیں گے تو پینے کے لیے وہ کھولتے پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے اور پھر واپس جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے اسی طرح کافر کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالنے کے لیے فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کے عین وسط میں لے جائیں گے دیکھتے نا آپ کہ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے اوہ گھسیٹ کر اسے لے کے آیا جاتا ہے اور این بلکل سینٹر میں جہاں سب کی سینٹر میں ہو وہاں اسے سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ سارا راستہ رسوائی جسے سینٹر آف اٹینشن بننے کا شوق تھا تو آج اس طرح سینٹر آف اٹینشن بنو تو این گھسیٹ کر لے کر آئیں گے سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا خدوہو پگڑ لو اس کو پکڑ لو اس کو خدوہو فعچیلوہو اور اسے گھسیٹتے ہوئے کہاں لے جاؤ الہ سوائل جحیم اور جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ اس کو اور پھر اس کے سر پر جلتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ محفوظ رکھے اللہم اجرنا من النار یہ اللہ جہنم کی آگ سے بچانا میرے پاک پروردگار اور بعض مجرموں کو پیشانی کے باروں سے پکڑ کر اور بعض کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا یہ مختلف کیفیت میں ہوتے ہیں یہ تعداد نہیں ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگ ایک آیت میں ایک کیفیت پڑھتے ہیں تو وہ کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید باہمتزاد ہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شروع میں یہ فرما دیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے تمہاری فہم میں شک ہے کتاب میں شک نہیں ہے تو اگر کبھی مسئلہ میں پڑھ جاؤ سمجھ میں بات نہ ہے تو پوچھ لو فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ احلَ الذِّكْرِ کون ہے علماء ہیں اللہ نے جن پر علم کو کھولا ہے ان سے پوچھ لو بات انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی تو بارال تو یہ جو ہے مختلف کیفیتیں ہیں تو اس کیفیت کو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیتا جائے گا اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے اللہ اکبر پھر جھٹلائے بات نہ بنے گی اب وقت بہت گزر گیا پانی سر سے گزر گیا تو لیٹ تو لیٹ اچھا ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے سورة العلق میں سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو جہل کو فرشتے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جانم میں گھسیتنگ دیں گے اس کو بڑا ناز تھا نا یعنی بدر میں جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کی نظر پڑی نہ حالانکہ بدبخت مر رہا تھا قبر میں گرنے والا تھا بدر کے میدان میں تڑپ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ خفیف الجسم تھے ہلکے پھلکا جسم تھا پتلی پتلی آپ کی پندلیاں تھیں تو آپ نے اپنی تلوار نکالی کہ اس بدبخت کا سر کاٹیں تو کہتا ہے یا رای الغنم اس وقت بھی غرور و تکبر کا یہ عالم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہتا ہے چرواہے کیونکہ آپ چرواہے کا کام کرتے تھے نا مکہ میں آپ بکریاں چراتے تھے لوگوں کی کہتا ہے یا رای الغنم اے بکریوں کے چرواہے دیکھو اپنی یہ غلاموں والی تلوار سے میری گردن نہ کٹو یہ لو میری تلوار پکڑو اس سے میری گردن کٹنا اور دیکھو جب گردن کٹو نا تو ذرا نیچے سے کٹنا تاکہ جب نیزے پہ بلند کرو تو گردن لمبی معلوم ہو تو پتا چلے نا دیکھنے والے کو کہ سردار کی گردن ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُعْ اتنا غرور اتنا تکبر اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعونی موسیٰ کہ میرا فرعون یعنی ابو الجہل تو موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت ہے کیونکہ اسے تو جب پہلا غطہ پڑا تھا نا پانی میں تو کہنے لگا اوہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر یہ بدبخت مر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اوہ ابو عبداللہ ابن مسعود اب کیوں خوش ہو رہے ہو اتنا تم نے کوئی مکہ فتح کر لیا ایک ابو جہلی کو تمہارا ہے اتنا تکبر تو اللہ تعالیٰ اس کے تکبر کو ملیا میٹ کیسے کرے گا وہ بتایا ہے ہمیں سورہ علق میں کہ ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسی ٹیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے ہمارا آپ تو پڑھ کے نکل جاتے ہیں نا قرآن کریم کی آیتوں پہ بیٹھ کے غور کیا کرو یہ جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں تم سے ہی بات کرتا ہے مجھ سے ہی بات کرتا ہے آپ سے ہی کلام کرتا ہے کہ غور نہیں کرتے تم میرے بندوں غور نہیں کرتے میری کتاب پر میرے کلام پر اللہ اکبر ظالموں کے ساتھ میں کیا کروں گا تو دیکھو تم ظلم نہ کرنا تم اپنے تین کوئی ریاکاری میں نہ پڑھ جانا کہ اوہ میں تو بڑا اللہ والا ہوں نا میں تو بہت پہنچ گیا ہوں میں تو پانچ وقت کا نوازی ہوں میں تو تاجد گزار ہوں میں تو ہزار بار روز درود پڑھتا ہوں یہ غرور تکبر میں نہ پڑ جانا تم تمہاری عبادتیں تمہاری ریاضتیں ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گی اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا کہ دکھاوے اور ریاک کی عبادت کرنے والوں کو بھی موکے بل گھسیڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور سب سے پہلے جہنم میں جانے والے ریاکار ہی ہوں گے کوئی حافظ قرآن ہے کوئی عالم ہے کوئی شہید ہے اور پکڑ کے اللہ جہنم میں ڈالوا دے کہا نہیں نہیں میرے لئے نہیں کیے تھے انہوں نے ادنا للہ و انہا الیہ راجعون اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے مسلم شریف کی ایک روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ ایک آدمی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز کافر کو موکے بل کیسے اٹھایا جائے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ ذات جس نے اسے دنیا میں دونوں پاؤں پر چلایا کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت کے روز اسے موکے بل چلائے کیا وہ اس بات پر بے شک قادر ہے میرا رب جیسے مرضی چاہے جو چاہے کر دے وہ ہر چیز پر قادر ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سن کر کہا کہ ہمارے پروردگار کی عزت کی قسم قَالَ قَدَادَتُ بَلَا وَعِزَّتِ رَبِّنَا بے شک وہ ایسی طاقت ضرور رکھتا ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب صفات المنافقین میں باب يحشر الکافر وعلى وجہی کے زمن میں تو اللہ تعالی مجرموں کو موکے بل اٹھانے اور موکے بل چلانے پر اس طرح قادر ہے جس طرح دنیا میں انہیں دونوں پاؤں پر اٹھانے اور ان پر چلانے پر قادر ہے میرا رب بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ اکبر اللہ قیامت کے دن رسوائی سے بچائے ظلت و رسوائی سے بچائے ایسی ایسی سزائیں ہیں ایسی ایسی سزائیں ہیں کہ جہنم میں کافروں کو آگ کے پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا جس کے بارے میں سورہ مدسر میں آتا ہے ایسا ارہقو ہو سعوجہ میں اسے عن قریب ایک مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی پھر اس پر اگلے درس میں بات کریں گے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اللہ سے توبہ استغفار کیجئے میں بھی استغفراللہ پڑھتا ہوں آپ بھی استغفراللہ پڑھیں کسرت سے اس کو اپنے ورد میں وضائف میں شامل کریں یار بندے ہم بڑے خطاکار ہیں میں تو بڑا نادم شرمندہ ہوں درتا ہوں ہوگا کیا میرا ہوگا کیا بڑا پریشان بھی ہوتا ہوں پر اس کی رحمت سے امید ہے اس کی رحمت سے امید ہے وہ بڑا قریب ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی